پچھلے کئی دنوں سے ایک کوسٹن جو بار بار رپیٹ ہو رہا تھا ہینڈز اینڈ فیٹ کے لیے کوئی اچھا سا پرڈکٹ بتائیں پرڈکٹ کی گیرنٹی تو میں نہیں دے سکتی البتہ جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ سوپر ڈوپر ایفیکٹیو ہے اسلام علیکم آئی ہوپ آفیٹ این فائن ہوں گے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت اور حسین بنائے رکھے یہ سکرب آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی رف سکن کو اتنا نرموں ملائم بنا دیتا ہے کہ آپ کی سکن پر پانی بھی نہیں ٹھہرتا اور میں سمجھتی ہوں ریمیڈیز ہوں تو ایسی ہوں جو جھٹ پٹ تیار ہوں اور جھٹ پٹ کام کریں ہاتھوں اور پیروں کی سکن ویسے ہی رف ہوتی ہے اور سردی کی وجہ سے مزید رف اور ڈرائی ہو جاتی ہے اس سردی میں اپنے ہاتھوں اور پیروں کو گورا کرنے کے لیے سکرب کا استعمال کریں آپ خود کہیں گے اس سے زیادہ آسان اس سے زیادہ ایفیکٹیو اور اس سے زیادہ سستہ سکرب ہو ہی نہیں سکتا جی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ نے اس ایفیکٹیو سکرب کو کس طرح سے تیار کرنا ہے اور اس میں آپ کو کون کون سے انگریڈینٹس چاہیے اس سکرب کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے کوئی بھی کلنزنگ ملک جو آپ استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کلنزنگ ملک نہ ہو تو آپ موسشورائزر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ مناسب ہے کہ آپ کلنزنگ ملک کا استعمال کریں کیونکہ اس کی کونسسٹنسی زیادہ تھک نہیں ہوتی اور جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں وہ شامل کرنے سے یہ تھک ہو جائے گا اس وقت جو آپ میری ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ اولیویا کا موسشورائزنگ کلنزنگ ملک ہے مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے نیکسٹ آپ کو چاہیے کوئی بھی باول جس میں آپ اس سکرب کو تیار کر سکیں ون ٹیبل سپون جتنی کوئنٹریٹی آپ کلنزنگ ملک کی باول میں نکال لیں اس کے بعد دوسرا انگریڈینٹ جو آپ کو چاہیے وہ ہے شوگر اگر باریک ہو تو ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر باریک نہ ہو تو باریک کر لیں آپ نے ون ٹی سپون جتنی کوئنٹریٹی باریک شوگر کی ایڈ کرنی ہے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں کچھ ہاتھ تک چینی اس میں ڈیزول ہو جاتی ہے اور آپ کو کلنزر کی کونسیسٹنسی تھوڑی ٹھیک دکھائی دینے لگتی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں تھرڈ ایمپورٹنٹ انگریڈینٹ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ انگریڈینٹ ہے آلیو آئیل اور ضروری نہیں کہ آپ نے سیم کمپنی کی پرڈکٹس یوز کرنی ہے آپ کے پاس جو آلیو آئیل آویل آویل ہو آپ فور ٹو فائیو ڈروپس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ انگریڈینٹ ہے روز پاوڈر اگر آپ کے پاس ہو تو ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں روز پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم ان سارے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کی مکسنگ نہائیت آسان ہے چھٹکیوں میں ہو جاتی ہے جب آپ کو کونسیسٹنسی سموتھ لگنے لگے تو اٹمینز یہ اپلائی کرنے کے لیے تیار ہے اپنے ہاتھوں اور پیروں کی سکن پر اس طرح تھوڑی تھوڑی کوئنٹریٹی لے کر خوب مساج کریں میکسیمم آپ اس کا مساج 7 منٹس تک کانٹینیو کر سکتے ہیں اور منیمم اس کا مساج آپ 5 منٹس تک کر سکتے ہیں اور اس سوپر ڈوپر ایفیکٹیو سکرپ کو چاہیں تو اپنے فیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ اس کو اچھی طرح سے مساج کرتے ہیں تو آپ کی سکن پر ساری ڈرٹ ریموو ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیڈ سکن بھی ایکس فولیٹ ہوتی ہے جب آپ کو فیل ہو آپ نے اچھی طرح سے مساج کر لیا ہے تو لیوک وارم وارٹر سے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو واش کر لیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو فرسٹ یوز میں ہی اتنے اچھے ریزرٹس ملیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ کاش ہمیں اس ریمیڈی کا پہلے پتہ چلتا ہینڈز واش اور سکن کو ڈرائے کرنے کے بعد آپ کوئی بھی لائٹ موسٹرائزر اپنے ہاتھوں اور پیروں کی سکن پر اپلائے کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کو ریگلر ون ویک یوز کرنے کے بعد اپنا ایکسپیرینس کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا جی تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ اپنی اس چینل کو فیس بک اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتے ہیں